لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رمضان المبارک کی برکتوں سے متعلق آج جن احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں گے ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس کو حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھہ سبر ہے سبحان اللہ جس طرح ہر چیز کی زکاة ہے اس طرح جسم کی زکاة بھی ہے اور جسم کی زکاة کیا ہے روزہ ہے جس طرح ہر صاحب استطاعات پر زکاة ادا کرنا فرض ہے اس لئے ہر اس آدمی پر جس پہ روزہ رکھنا پوسیبل ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے اور یہ اس کے جسم کی زکاة ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے سبحان اللہ تو صبر جو ہے وہ روزے میں بہت ہی امپورٹن کمپوننٹ ہے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب السیام میں اور باب ہے فِس سوم زکاة الجسد اسی طرح اس کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور القداعی نے مسند شہاب میں روایت کیا ہے اسی طرح امام بیحقی نے شعب الایمان میں امام الدیلمی نے مسند الفردوس میں اور امام المنذری نے الترغیب والترہیب میں اور امام حیثمی نے مجمع الزبائد میں اگلی روایت جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو نجات پاؤگے نماز پڑھو نجات پاؤگے اور زکاة ادا کرو فلح پاؤگے اور روزے رکھو سہت و تندرستی پاؤگے اور سفر کرو غنی ہو جاؤگے سبحان اللہ اس حدیث کو اخرجہ الرابیع فی المسند الرابیع نے المسند جو ہے الرابیع المسند اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے تو یہ چند حدیث مبارکہ تھی زکاة سے متعلق نماز سے متعلق روزے سے متعلق اور سبر سے متعلق اللہ عز و جل سے ہماری یہ دعا ہے التجاہ ہے کہ پاپ پروردگار ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ روزے رکھنے کا حق ہے اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم